بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد محول محمد مرکز افکار اسلامی عرصہ دراز سے معارف علوی کلام امیر المومنین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مصروف عمل ہے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی نحج البلاغہ یوٹیوب چینل سے کچھ ویڈیوز دی گئیں اور ان کا ایک عنامی مقابلہ رکھا گیا اس میں پانچ سو اکتالیس افراد نے شرکت کی اور ان میں سے تین سو لوگوں نے درست اور صحیح جوابات دیئے گزشتہ سال ہم انہی ایام میں مفسر قرآن محسن ملت علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے دست مبارک سے قرآن دازی فرمائیں تو اس سال ہم جامت القوسر ان کی یادگار میں موجود ہے ان کے فرزند ارجمن ان کے جانشین علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب کے خدمت میں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس قرآن دازی کو اس قرآن دازی اس کی قرآن دازی فرمائیں اور اس سے پہلے نحج البلاغہ یوٹیوب چینل کے ناظرین اور سامین کے لیے اپنا پیغام دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومہین استعین سب سے پہلے مبارک بات اذ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں مرکز افکار اسلامی کے تمام سروران کی خدمت میں بالاخص مولانا مقبول کی بارگاہ میں ان کے واقعاً لائق مبارک بات ہیں نحجب علاقہ پر انتہائی بہترین کام پہلے ہارٹ فارم میں تباعت بہترین انداز میں ہوئی اور اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پر معارف نحجب علاقہ کو پہنچانے کے لیے جو خدمات آپ لوگ انجام دے رہے ہیں وہ علاقہ کے تحسین ہے اور خوشنصیب ہیں وہ لوگ جو اس یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہاں درود سن رہے ہیں اور پھر متعلقہ کر رہے ہیں اور اس کمپیٹیشن میں آپ نے حصہ لیا اور جس نے بھی حصہ لیا وہ فاتح ہے وہ جیت گیا ہے وہ وینر ہے لیکن یہ رسم ہے کہ ایک اچھ کو انعام دیا جاتا ہے نحجب علاقہ وہ کتاب ہے جو کتاب زندگی ہے آج انسانیت مشکلات میں ہے اور ان مشکلات کا واحد حل وحی الہی کے پاس ہے وحی کا علم قرآن میں ہے اور قرآن کی تفسیر نحجب علاقہ ہے قرآن کو نحجب علاقہ کے بغیر قرآن کو رسول سیرت رسول امیر المؤمنین کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا یا یوں کہوں کہ قرآن کو سیرت نبوی کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا اور سیرت نبوی کو امیر المؤمنین کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھا سکتا ہے اور امیر المؤمنین سے یہ معارف حاصل کرنے کا یعنی اپنی مشکلات کا حل اور اپنے لیے وہ نسخہ جو نسخہ کیمیا ہے جس میں ہر چیز کا دنیاوی اور اخروی تمام مشکلات کا حل موجود ہے نجات موجود ہے وہ نحجب علاقہ ہے اور اس نحجب علاقہ کو دیدہ زیب انداز میں مرکز افکار انسلامی نے پہلے آپ تک پہنچایا اور اب یوٹیوب چینل کے ذریعے اسے پہنچا رہا ہے کبھی بھی کسی بھی چینل کے لیے نہیں کہتا کہ اسے سبسکرائب کریں تھوڑا سا چیپس بھی لگتا ہے کیونکہ یہ چینل والے سارے اتنا کہتے ہیں سبسکرائب کو لیکن یہاں میں کہوں گا کہ اس یوٹیوب چینل کو آہ سبسکرائب کریں اور میں نے سبسکرائب کر رکھا ہے اور انشاءاللہ ہمارے امید ہے کہ جو جو جیتا ہے ان کو جو انعامات مل رہے ہیں ان میں سے ایک آہ وعدہ ہم ان سے یہ لیتے ہیں کہ وہ کم از کم دس آدمیوں کو آگے انمیٹیشن بیجیں گے اور آہ یہاں پر آہ اددال علا الخیر کفاعلے جو خیر کی رہنمائی کرتا ہے وہ خیر کرنے والے کی طرح ہے وہ ایسا یہ جس طرح آہ مرکز افکار اسلامی یہ کار خیر کر رہا ہے پرنٹ کر رہا ہے معارف احل بیت کو نحجب علاقہ کو کلام احمد المؤمنین کو یوٹیوب چینل کی شکل میں آگے پہنچا رہا ہے وہی سارا ثواب مفت میں ایک ریکمینڈیشن کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ اگر کسی تک یہ آہ چینل پہنچاتے ہیں تو آپ کو بھی وہی سارا ثواب ملے گا جو مولانا صاحبان اتنی زحمت کر کے حاصل کر رہے ہیں اور بلکہ ان کو آہ زیادہ آہ امکان ہے اس لیے کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں اس میں ریا کا آہ انصر آ سکتا ہے البتہ آپ لوگوں کی کاموں میں ریا کا انصر سرے سے نہیں ہے لیکن جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو اس کام کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ان کے لیے پھر آہ ریا کا بھی کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اور خطنمائی بھی نہیں ہے انہوں نے تو کہنا کہ فلان ویب سائٹ اچھی ہے فلان کتاب اچھی ہے فلان کا پرنٹ اچھا ہے فلان کا کلم اچھا ہے فلان کی آہ کا بیان اچھا ہے اگر آپ اس آہ بیانات سے استفادہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سعادت دارین حاصل ہوگی قبلہ صاحب آپ کا شکریہ ہمیشہ جو ہے قبلہ شیخ صاحب نے محسن اللہ فسر قرآن نے مرکز افکار اسلامی کے سرپرست اور ان کے عراقین کی حوصلہ افضائی فرمائی ان کاموں کے حوالے سے اور اسی طرح آپ نے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سے درخواست کریں گے کہ یہ جو قرآن دازی ہے اس کے نامات تین حصوں پر مشتمل ہیں پہلے حصے میں اس کے نقط نامات ہیں پانچ لوگوں کے لیے اور پھر دوسرے حصے میں نحج البلاغہ ہے بیس لوگوں کے لیے مرکز افکار اسلامی کا اور پھر تیسرے حصے میں پچیس انامات جو ہے وہ تبرکات ہیں جو ایران و عراق اور زیارات اور مقامات مقدسہ سے آئے ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ جو پہلا مرحلہ جس میں نقد انامات ہیں پہلا انام تیس ہزار روپے دوسرا انام جو ہے وہ پچیس ہزار روپے تیسرا انام بیس ہزار روپے چوتھا انام پندرہ ہزار روپے اور پانچوہ انام مبلغ دس ہزار روپے قبلہ صاحب کی خدمت میں ہم کو ظاہرش کریں گے کہ آپ پہلے انام کے لیے پہلے خوش قسمت کے لیے کہ جس نے اس انامی مقابلہ میں حصہ لیا اور سارے سوالات کے صحیح جواب دیے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ تین سو لوگوں نے صحیح جواب دیے ان میں سے تیس ہزار روپے جس خوش نصیب کو ملنا ہے اس کی قرآن اندازی فرمائیں پہلے نام کے لیے جا رہے ہیں بین الاقوامی نحج الولاغہ انعامی مقابلہ انشاءاللہ تیس ہزار کا یہ پہلا آہ انعام ہیں جس خوش نصیب کا نام آنے جا رہا ہے ذرا سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہ سابرہ علی اسغر علی گلگت پاکستان سے ہیں سابرہ علی بنت اصغر علی ہوگا شاید اور یہ گلگت پاکستان سے ہیں انہوں نے جو شرکت کی ان کے لیے تیس ہزار روپے بہت بہت مبارک ہو اصل میں آپ کو مبارک بات دی ہے جو آپ نحج الولاغہ سے آشنا ہوئے ہیں آپ نے نحج الولاغہ پڑھا ہے اور ٹھیک سے پڑھا ہے پھر اس انعامی مقابلے میں شرکت کیے اور آپ کی شرکت کے ویسے اور بہت سے لوگ انشاءاللہ شریک ہوں گے اب دوبارہ کلک کروں گا تو دوسرا جی دوسرے نام آسا پچیس ہزار روپے پچیس ہزار کیلے صلوات پر دیجئے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہوں یہ محمد مقبول میر ہیں انڈیا سے بٹگام انڈیا سے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو پچیس ہزار روپیہ آپ پچیس ہزار انڈین روپیہ دیں گے پاکستانی روپیہ دیں گے پاکستانی روپیہ دیں گے میں مقبول علی صاحب سے کہوں گا کہ پچیس ہزار روپیہ انڈین روپیہ دیں گے پاکستانی تو وہاں پیار نہیں کر سکیں گے یا پھر پاؤنڈ میں دیں گے محمد مقبول میر صاحب ہاں محمد مقبول میر صاحب میر صاحب انڈیا سے ہیں یہ تیسرا انعام مبلغ بیس ہزار روپیہ بیس ہزار کیلے صلوات پر دیجئے محمد و آل محمد اور تیسرا انعام لاہور کی قسمت میں آیا ہے انم زہرہ لاہور پاکستان سے ہم انہیں بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کا بیس ہزار تھا بیس ہزار روپیہ پاکستانی آپ کے تقدیم کیا جائے گا انشاءاللہ چوتھا انعام جو ہے وہ مبلغ پندرہ ہزار روپیہ ہے دوبارہ کلک کروں گا تو آجے گا چوتھے انعام کے لئے پر انتازی فرمائے بار محمد و آل محمد صلوات اللہم صلوح علیہ محمد و آل محمد معجیل فراجہ چوتھا انعام آسیم رزا یوکے انگلینڈ سے انہوں نے جیتا ہے اور انشاءاللہ خدا انہیں بہت بہت مبارک کرے اور پانچوے انعام کی طرف ہم پھر آگے بڑھتے ہیں مبلغ دس ہزار روپیہ پانچوے انعام انشاءاللہ صلوات پڑھجے محمد و آل محمد محمد و آل محمد و عجیل فراجہ محمد مہدی بدگامی قوم ایران سے یہ تو انٹرنیشنل ہو گیا بین اللہ فقامی مقابلہ تھا اور انعامات بھی اس آفکر نے نکال رہے ہیں اور ابھی نکال رہے ہیں یہ دیٹا بیس میں تھا اس کلک سے یہ انعامات نکل رہے تھے الحمدللہ پاکستان انڈیا یوکے اور ایران جہاں جہاں سے اور بہت سے جگہوں سے لوگوں نے یقین شکل کی ہے مختلف ممالک سے اردو زبان اردو زبان میں مقابلہ تھا اور انتہائی مبارک بات پیش کرتا ہوں میں ان پانچوں برادران خواہر تھی پہلی ہمارے اس کے بعد باقی چار برادران دو خواہران ہیں تین برادران ہیں اور آپ کی خدمت میں مبارک بات اردو زبان میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آج مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے یہ عظیم کام سرانجام تک پہنچا ہے یقین ہے اس کے پیچھے بہت محنت ہے خدا آپ کی ان تمام کابشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آسف بہت شکریہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آپ کی توفیقات خیر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں